بسم اللہ الرحمن 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 الرحی did ناظرین وصامین اکرام آج حضرت فضیل بن عیاز رحمت اللہ کی حالات و واقعات بیان کریں گے اور ان کا جو تصوف میں مقام اہل55 میں مقام وہ بیان کرنے کی کوشش کریں گے اللہ کے فضل سے تو حضرت فضیل بن عیاز رحمت اللہ کیا شمار نہ صرف اہلِ تقویٰ اور اہلِ وراء میں ہوتا ہے بلکہ آپ مشاہخین کے پیش واراہِ طریقت کے حادی ولایت و ہدایت کے مہرِ منور اور کرامتریازق کے اعتبار سے اپنے دور کے شیخِ کامل تھے آپ کے ہاں مصرح آپ کو صادق و مقتدہ تصور کرتے تھے آپ ددائی دور میں ٹاٹ کلباز اونی ٹوپی اور گلے میں تسبیح ڈالے سہرہ بہسرہ لوٹ مارکیا کرتے تھے اور ڈاکوں کے سرگنا تھے غارتگری کا پورا مال تقسیم کر کے اپنے لئے پسندیدہ شہرہ کھلیا کرتے تھے اس کے باوجود نہ صرف خود پنجگانہ نماز کے عادی تھے بلکہ خدام اور ساتھیوں میں جو نماز نہ پڑتا اس کو خارج جماعت کرتے تھے ایک مرتبہ کوئی مالدار کافلہ اس جانب سے گزر رہا تھا تو ان میں سے ایک شخص کے پاس بہت رقم تھی جنانچہ اس نے لٹیروں کے خوف سے یہ سوچ کا رقم بچ جائے بہت اچھا ہے اور سہرہ میں رقم دفن کرنے کے لئے جگہ کی تلاش میں نکلا تو وہاں ایک بزرگ مسلح بشائے نماز پڑھ رہے تھے ان کو تسبیح پڑھتے دیکھا مطمئن سا ہو گیا اور وہ رقم بطور امانت اور ان بزرگ کے پاس رہا کر جب کافلہ میں پہنچا تو پورا کافلہ لٹیروں کی نظر ہو چکا تھا وہ شخص اپنی رقم کی واپسی کے لئے ان بزرگ کے پاس گیا تو دیکھا کہ وہ حضرت لٹیروں کے ساتھ مل کر مالِ غنیمت تقسیم کر رہے ہیں حضرت بچاری نے ظہارت آصف کرتے ہوئے کہا کہ میں نے اپنے یہاں تو اپنی رقم ایک ڈاکو کے حوالے کر دی لیکن حضرت فضیل نے اسے اپنے قریب بلا کر پوچھا کہ یہاں کیوں آئے ہو اسے نے ڈرتے ڈرتے عرض کیا کہ اپنی رقم کی واپسی کے لئے آپ نے فرمایا کہ جہ جگہ آگ گئے تھے وہیں سے اٹھا لو جب وہ اپنی رقم لے کر واپس گیا تو آپ کے ساتھیوں نے پوچھا کہ یہ رقم باہمی تقسیم کرنے کے بجائے آپ نے واپس کیوں کر دی آپ نے فرمایا کہ اس نے مجھ پر اعتماد کیا اور میں اللہ پر اعتماد کرتا ہوں پھر چند یوم بعد لٹیروں نے دوسرا کافلہ لوٹ لیا جس میں بہت معلومتہ ہاتھ آیا لیکن اہلِ کافلہ میں سے کسی نے پوچھا کہ کیا تمہارا کوئی سرکنہ نہیں ہے لٹیروں نے جواب دیا کہ ہے لیکن اس وقت وہ لبے دریاء نماز میں مشغول ہے اور شخص نے کہا یہ وقت تو کسی نماز کا نہیں لٹیروں نے کہا کہ نفل پڑ رہا ہے پھر اس نے سوال کیا کہ جب تم کھانا کھاتے ہو تو کیا وہ تمہارے دھمرانی کھاتا انہوں نے جواب دیا کہ وہ دن میں روزہ رکھتا ہے اس نے پوچھا کہ یہ تو رمضان کا مہینہ نہیں ہے ڈاکو نے کہا کہ نفلی روزے رکھتا ہے یہ حالت سون کر شخص محوے حیرت ہو گیا اور حضر فضیل کے پاہ جا کرد کیا کہ سوم و سلاعت کے ساتھ رہزنی کا کیا تعلق ہے آپ نے پوچھا کہا تو انہیں قرآن پڑھا ہے اور شخص نے جب اس بات میں جواب دیا تو حضر فضیل نے یہ آئے تلاوت کی یعنی دوسروں نے اپنے گناہوں کا اطراف کرتے ہوئے عمل سالے کو اس کے ساتھ خلط ملت کر دیا آپ کی زبانی قرآنی آئت سن کر وہ شخص محوے حیرت رہ گیا اسی طرح ایک روایت ہے کہ آپ بہت مروت ہوا باہمت تھے اور جس کاروان میں کوئی عورت ہوتی یا جن کے پاس قلیل مطا ہوتی تو اس کو نہیں لورتے تھے اور جس کو لورتے اس کے پاس کچھ نہ کچھ مال و مطا چھوڑ دیتے ابتدائی دور میں آپ ایک عورت پر فریفتہ ہو گئے اور اکثر اس کی محبت پر گریزاری کرتے رہتے نہ صرف بلکہ لوٹے گئے اساسے میں سے اپنا حصہ سے عورت کے پاس بیج دیتے اور گاہے گاہے خود بھی اس کے پاس جاتے رہتے ایک مرتبہ رات میں کوئی کافلہ آکا ٹھہرا اور ان میں ایک شخص یہ آیت تلاوت کر رہا تھا جس کا مطلب کچھ یوں ہے کہ کیا اہل ایمان کے لئے اب وقت نہیں آیا کہ ان کے قلوب اللہ کے ذکر سے خوف زدہ ہو جائیں تو اس آیت کا فضیل کے قلب پر ایسا اثر ہوا جیسے کسی نے تیر مار دیا ہو اور آپ نے ظہار اتاصف کرتے ہو کہا کہ یہ گارتگری کا کھیل کب تک جاری رہے گا اور اب وہ وقت آ چکا ہے کہ ہم اللہ کی راہ میں چل پڑیں یہ کہہ کر ذارکتان روتے ہو اس کے بعد سے مشہول ریاضت ہو گیا اور ایک سہرہ میں جہاں نکلے جہاں کوئی کافلہ پڑاوڈا لے ہوئے تھا اہل کافلہ میں سے کوئی کہہ رہا تھا کہ فضیل داکے مارتا ہے لہذا ہمیں راستہ تبدیل کرتے نہ چاہئے یہ سن کر آپ نے فرمایا اور آپ نے فرمایا کہ اب قطن بے خوف ہو جاؤ اس لیے کہ میں نے رہزنی سے توبہ کر لیا پھر لوگوں نے جن کو آپ سے زیتیاں پہنچی تھی معافی مانگی ان سے لیکن ایک یہودی نے معاف کرنے سے انکار کر دی اور یہ شرط پیش کی کہ اگر سامنے والی پہاڑی کو یہاں سے ہٹا دو تو میں معاف کر دوں گا چنانچہ آپ نے اس کی مٹی اٹھانے شروع کر دی اور اتفاق سے ایک دن ایسی آن دی ہے کہ وہ پوری پہاڑی اپنی جگہ سے ختم ہو گئی اور یہودی نے یہ دیکھ کر اپنے قلب سے آپ کی دشمنی ختم کر دی اور اس کیا کہ میں نے یہ عہد کیا تھا کہ جب تک تم میرا مال واپس نہیں کرو گے میں معاف نہیں کروں گا لہٰذا اس وقت تک کیا کہ نیچے اشرفیوں کی تھیلی رکھی ہوئی ہے آپ اٹھا کر مجھے دے دیں تاکہ میری قسم کا کفارہ ہو جائے چنانچہ وہ اٹھا کر آپ نے اس کو دے دی اور اس کے بعد اس نے یہ شرط پیش کی کہ پہلے مجھے مسلمان کر لو پھر معاف کروں گا اور آپ نے قلمہ پڑھا کر اس کو مسلمان کر لیا اسلام لانے کے بعد اس نے بتایا کہ میرے مسلمان ہونے کی وجہ یہ تھی کہ میں نے ترات میں پڑھا تھا اگر صدق دلی سے توبہ کر لی جائے تو خاک کو ہاتھ لگا دیتا ہے میں نے ترات میں پڑھا تھا کہ اگر صدق دلی سے طائب ہونے والا خاک کو ہاتھ لگا دیتا ہے تو وہ سونا بن جاتی ہے لیکن مجھے اس پر یقین نہیں تھا اور آج آپ کے میری تھیلی میں مٹی بھری ہوئی تھی اور آپ نے جب مجھ کو دی تو واقعی اس میں سونا نکلا اور مجھے یقین کامل ہو گیا کہ آپ کا مذہب سچا ہے ایک مرتبہ آپ نے کسی سے استعداہ کی کہ میں نے جرائم بہت کیے ہیں لہذا مجھے امیر وقت کے پاس لے چلو تاکہ وہ مجھ پر شرعی حدود نافذ کرے اور جب اس نے امیر وقت کے سامنے آپ کو پیش کر دیا تو اس نے انتہائی تعظیم اور تقریم کے ساتھ آپ کو واپس کر دیا اور جب آپ نے اپنے گھر کے دروازے پر جا کر آواز دی تو بیوی نے زوب سے بری آواز سن کر یہ تصور کیا کہ شاید آپ زخمی ہو گئے ہیں اور جب بیوی نے پوچھا کہ زخم کہا ہے تو فرمایا کہ آج میرے قلب پر زخم لگا ہے پھر بیوی سے کہا کہ میں سفر حج پر جانا چاہتا ہوں لہذا اگر تم چاہو تو میں تم کو طلاق دے دوں کیونکہ اس راستے میں تمہیں میرے ہمراہ بڑی بڑی تکلیفیں جھیلنے پڑیں گی لیکن بیوی نے کہا کہ خادمہ بن کر تمہارے ہمراہ رہوں گی کیونکہ میرے لئے تمہاری فرقت نقابل برداشت ہے چنانچہ آپ نے انہیں بیشریق کے سفر کر لیا اور اللہ تعالیٰ نے راستے کی تمام مشکلات دور فرما دی آپ نے مکہ معظمہ پہنچ کر قابط اللہ کی مجاورت اختیار کر لیا اور مدتوں حضرت امام حنیفہ کی خدمت میں رہ کر علم اصل کیا اور عبادت و ریاضت میں مراج کمال تک رسائی اصل کی اہل مکہ آپ کے گر جمع رہتے ہیں اور آپ نے موازِ حسنہ سے انہیں متاثر فرماتے رہتے ہیں درین سنا آپ کے کچھ آئیزہ بگرز ملاقات پہنچے تو آپ نے ان سے ملاقات نہیں کی لیکن بے حد اصرار کے بعد چھت پر چڑھ کر فرمائے کہ اللہ تم کو عقل سلیم اتا فرمائے کسی اچھے کام میں مشغول ہو جاؤ یہ الفاظ ان لوگوں پر کچھ ایسے محصر ہوئے کہ ان پر غشی تاری ہو گئی آتما نئے ملاقات لیے وطن واپس ہوئے ایک رات حرون رشید نے فضل برمکی کو حکم دیا کہ مجھے کسی درویش سے ملوا دو چنانچہ وہ حضرت سفیان کی خدمت میں لے گیا اور دروازے پر دستک دینے کے بعد جب حضرت سفیان نے پوچھا کہ کون ہے تو فضل نے جواب دیکھ کہ امیر المومنین حرون رشید تشریف لائے ہیں سفیان نے فرمایا کہ کاش مجھے پہلے علم ہوتا تو میں خود استقبال کے لئے حضرت ہوتا یہ جواب سن کر حرون نے فضل سے کہا کہ میں جیسے درویش کا متلاشی تھا ان میں وہ صاف نہیں ہیں اور تو مجھے یہاں لے کر کیوں آئے ہو فضل نے عرض کیا کہ آپ جس قسم کے بزرگ کی جس تجیب میں ہیں وہ تو صرف فضیل بن عیاز ہیں یہ کہہ کر حرون کو فضیل بن عیاز کے یہاں لے گیا اس وقت آپ یہ آئیت تلافت فرما رہے تھے کہ جس کا مطلب کچھ اس طرح ہے کہ کیا لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جنہوں نے برے کام کیے ہم ان کو نیک کام کرنے والوں کے برابر کر دیں گے یہ سن کر حرون نے کہا اس سے بڑی نصیتہ اور کیا ہو سکتی ہے پھر جب دروازے پر دستک دینے کے جواب حضرت فضیل نے پوچھا کہ کون ہے فضل بن مکی نے کہا کہ امیر المومنین تشریف لائے ہیں آپ نے اندر ہی سے فرمایا کہ ان کا میرے ساتھ میرے پاس کیا کام ہے اور مجھے ان سے کیا واسطہ میری مشغولیت میں آپ لوگ حارج نہ ہوں لیکن فضل نے کہا کہ اولی الامر کی اطاعت فرض ہے آپ نے فرمایا کہ مجھے عذیت نہ دو فرح فضل نے کہا آپ اندر داخلی کی اجازت نہیں دیتے تو ہم بلا اجازت داخل ہو جائے گے آپ نے فرمایا کہ میں تو اجازت نہیں دیتا ویسے بلا اجازت داخلے میں تم مختار ہو اور جب دونوں اندر داخل ہو تھا آپ نے شما بجا دی تاکہ حرون کی شکل نظر نہ آئے لیکن اتفاق سے تاریخی میں حرون کا ہاتھ آپ کے دست مبارک پر پڑ گیا تو آپ نے فرمایا کہ کتن نرم ہاتھ ہے کہہ جہنم سے نجات حاصل کر سکے یہ فرما کا نماز میں مشغول ہو گیا اور فراغت نماز کے بعد جب حرون نے ارض کیا کہ آپ کو چھرچات فرمایا تو آپ نے فرمایا کہ تمہارے والد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے اور جب انہوں نے حضور اکرم سے استعداد کی کہ مجھے کسی ملک کا حکمران بنا دیجئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں تمہارے نفس کا حکمران بناتا ہوں کیونکہ دنیاوی حکومت تو روز معاشر وجہ ندامت بن جائے گی یہ سنکر حرون نے ارض کیا کہ کچھ اور ارشاد فرمایا آپ نے فرمایا کہ جب عمر بن عبدالعزیز کو سلطنت حاصل ہوتے انہوں نے کچھ زیعہ کل لوگوں کو جمع کر کے فرمایا کہ میرے اوپر ایک ایسا بارے گران ڈال دیا گیا ہے جس سے چھپکارے کی کوئی سبیل نظر نہیں آتی ان میں سے ایک نے مشورہ دیا کہ آپ ہر سن رسیدہ مومن کو باپ کی جگہ تصور کریں اور ہر جوان کو منبنزلے بھائی کے اور بیٹے کے تصور کریں اور عورتوں کو ماں بیٹی اور بہن سمجھیں اور انہیں رشتوں کے مطابق ان سے حسن سلوک سے پیش آئیں حرون رشید نے پھر ارض کیا کہ کچھ اور نصید فرمایا تو آپ نے فرمایا کہ پوری مملکت اسلامیہ کے بشندوں کو اپنی اولاد تصور کرو بزرگوں پر مہربانی کرو چھوٹوں سے بھائیوں اور اولادوں کی طرح پیش آؤ پھر فرمایا کہ مجھے خوف ہے کہ کہیں تمہاری حسن جمیل صورت نار جہنم کا اندر نہ بن جائے کیونکہ مہاشر میں بہت سے حسین صورتوں کا نار جہنم جا کر حلیہ تبدیل ہو جائے گا اور بہت سے ہمیرہ سیر ہو جائیں گے اللہ سے خائف رہتے ہوئے مہاشر میں جواب دے ہی کے لئے ہمیشہ چوکس رہا ہو کیونکہ وہاں تمہیں ایک مسلمان کی باز پرس ہوگی اور اگر تمہاری کلم رو میں ایک غریب عورت بھی بکی سو گئی تو مہاشر میں تمہارا گریبان پکڑے گی حارون یہ نسیتہ میں گفتگو سنتے سنتے گشی تاری ہی ہو گئی اور فضل برمکی نے حضرت فضیل سے کہا کہ جناب بس کیجئے آپ نے تو امیر المومنین کو نیم مرتعی کر دیا حضرت فضیل نے فرمایا کہ اے حامان خاموش ہو جا میں نے نہیں بلکہ تو نے اور تیری جماعت نے حارون کو زندہ ترگور کر دیا ہے یہ سنکر حارون پر مزید رکھتاری ہو گئی اور فضل برمکی سے کہا کہ مجھے فراؤن تصور کرنے کی نسب سے تمہیں حامان کا خطاب دیا ہے پھر حارون نے پوچھا کہ آپ کسی کے مقروض تو نہیں ہیں فرمایا بے شک اللہ کا قرض داروں روز کی اداگی صرف اتاتی سے ہو سکتی ہے لیکن اس کی اداگی بھی میرے بس میں نہیں ہے کیونکہ روز محشر میرے پاس کسی سوال کا جواب نہ ہوگا پھر حارون نے ارز کی کہ میرا مقصد دنیاوی مقرض تھا آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی اطاقہ دانیمتیں اتنی ہیں کہ مجھے قرض لینے کی ضرورت نہیں ہیں اس کے باوجود حارون نے بطور نظرانہ ایک ہزار دینار کی تھیلی پیش کرتے ہو ارز کیا کہ یہ رقم مجھے اپنی والدہ کے ورثہ میں ملی ہوئی ہے اس لیے قطن حلال ہے یہ سن کر آپ نے فرمایا آپ نے فرمایا کہ صدح ہے میری تمام نصیحتوں کے باوجود تم نے اثر قبول نہیں کیا میں تو تمہیں دعوت نجات دے رہا ہوں اور تم مجھے کہر و ہلاکت میں جھونک دینا چاہتے ہو کیونکہ مال مستحقیم کو ملنا چاہیے اور تم غیر مستحقین میں تقسیم کرنے کے خواہ ہو اس کے بعد حارون نے رخصت ہوتے فضل برمکی سے کہا یہ واقعی صاحبے فضل بزرگوں میں سے ہیں حضرت فضیل ایک مرد باپ نے بچے کو اگوش میں لیے اور پیار کر رہے تھے کہ بچے نے سوال کیا کہ کیا آپ مجھے اپنا محبوب تصور کرتے ہیں فرمایا کہ بے شک پھر بچے نے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ کو بھی محبوب سمجھتے ہیں پھر ایک قلب میں دو چیزوں کی محبوبیت کیسے اجمع ہو سکتی ہے یہ سنتے بچے کو اگوش سے اتار کر مصروف عبادت ہو گئے میدان عرفات میں لوگوں کو گریہ زاری کا منظر دیکھا فرمایا کہ اگر اتنی گریہ زاری کے ساتھ کسی بخیل سے بھی دولت طلب کریں تو شاید وہ بھی انکار نہیں کر سکتا لہٰذا احمال کے حقیقی اتنی گریہ زاری کے بعد مغفرت طلب کرنے والوں کو تو یقیناً ماں فرما دے گا عرفات کی شام میں کسی نے آپ سے سوال کیے کہ عرفات کے مطلق جناب کا کیا خیال ہے فرمایا کہ اگر فضیل ان میں شامل نہ ہوتا تو یقیناً سب کی مغفرت ہو جاتی آپ سے کسی نے سوال پوچھا کہ خدا کی محبت مراجی کمال تک کس وقت پہنچی فرمایا کہ جب جب دنیا اور دین بندے کے لئے مساوی ہو جائے پھر کسی نے سوال کی اگر کوئی فرد اس خوف سے لبیک نہ کہتا کہ جواب نفی میں نہ مل جائے تو اس کے مطلق آپ کی کیا رہا ہے فرمایا کہ اس سے زیادہ بلند مرتبت کوئی نہیں پھر اس دین کے مطلق سوال کے جواب میں فرمایا کہ عقل دین کی بنیاد ہے اور عقل کی بنیاد علم اور علم کی بنیاد صبر ہے حضرت امام احمد بن عمل فرمایا کر دیتے کہ میں نے اپنے کانوں سے حضرت فضیل کو یہ کہتے سنیا کہ طالب دنیا رسوار و ضلیل ہوتا ہے اور جب میں نے اپنے لئے کچھ نصیحت کرنے کے لئے کہا تو فرمایا کہ خادم بنو مخدوم نہ بنو کیونکہ خادم بننا ہی وجہ سعادت ہے ایک مرتبہ مشرح حافی نے پوچھا کہ زہد و رضا میں افضل کون ہے فرمایا کہ رضا کو فضیلت اس لئے اصل ہے کہ جو راضی برزا رہتا ہے وہ اپنی بسات سے زیادہ طلب نہیں کرتا سفیان سوری فرمایا کرتے تھے کہ ایک مرتبہ رات کو آپ کی خدمتیں حضر ہو اور قرآن حدیث کے بیان کے بعد میں نے ارز کیا کہ آج کی نشیستہ اور رات دونوں مبارک ہیں خلوہ سے کہیں زیادہ افضل فرمایا کہ یہ نہ کہو آج کی شاب تمام راتوں سے کبھی ہے کیونکہ آج کی شاب ہم دونوں اسی تصور میں غرق رہے کہ گفتگو کا موضوع ایسا ہونا چاہیے جو ہم دونوں کا پسندیدہ ہو جبکہ اس تصور سے خلوہ تنشینی اور ذکر الہی میں مشغولیت کہیں زیادہ بہتر ہے آپ نے حضرت عبداللہ کو سامنے سے آتا دے کر فرمایا کہ جدر سے آئے ادھر ہی لوٹ جاؤ ورنہ میں لوٹ جاؤں گا تمہاری آمد کی غایت صرف یہ ہوتی ہے کہ ہم دونوں بیٹھ کر باتیں کریں ایک مرتبہ آپ نے کسی سے حاضر خدمت ہونے کی وجہ دریافت کی تو اس نے ارض کیا کہ میری آمد کا مقصد آپ کی شریم بیانی سے محضوظ ہونا ہے آپ نے قسم کھا کر فرمایا کہ یہ بات میرے لیے بہت سی وحشت انگیز ہے کیونکہ تمہاری آمد کا مقصد صرف اتنا ہے کہ ہم دونوں جھوٹ اور فریب میں مبتلا ہیں لہذا یہاں سے فوراں چلے جاؤ ایک مرتبہ آپ نے فرمایا کہ میری خواہش اس غرص سے علیل ہو جانے کی ہے کہ باجمات نماز ادھانا کرنی پڑے اور کسی کی شکل تک نظر نہ آئے کیونکہ بندگی ایک ایسی خلوہ نشینی کا نام ہے جس میں کسی کی صورت نظر نہ آئے اور میں ایسے شخص کا بہت ممنون ہوتا ہوں جو نہ مجھے سلام کرے نہ مزاج پرسی کرے کیونکہ لوگوں سے میل ملاب ارد میں تنہائی نیکی سے بہت دور کر دیتے ہیں اور جو شخص محض حمال پر گفتگو کرتا ہے اس کی گفتگو لوگ ور بے سود ہوتی ہے جو اللہ تعالی سے خوف رکھتا ہے اس کی زبان گنگ ہو جاتی ہے اور اللہ تعالی دوست کو گام اور دشمن کو عیش عطا کرتا ہے پھر فرمایا کہ جس طرح جنت میں رونا عجیب سی بات ہے اسی طرح دنیا میں ہنسنا بھی تحجیب انگیز ہے کیونکہ نہ جنت رونے کی جگہ ہے نہ دنیا ہنسنے کی جگہ اور جس کا قلب خشیتِ الٰہی سے لبریز ہوتا ہے اس سے ہر شیخ خوف زدہ رہتی ہے پھر فرمایا کہ بندے میں زہد کی مقدار اسی قدر ہوتی ہے جتنا اسے آخرت سے لگاؤ ہوتا ہے فرمایا کہ میں نے پوری امت محمدی میں ابن سہرین سے زیادہ بھی مرجع کے عالم میں کسی کو نہیں دیکھا پھر فرمایا کہ اگر دنیا کی ہر لذت میرے لئے جائز کر دی جاتی جب بھی میں دنیا سے اتنا نادم رہتا جتنا لوگ حرام اور مرتشہ سے نادم ہوتے ہیں پھر فرمایا کہ اللہ نے براہیوں کے مجموعہ کو دنیا کا نام دے دیا ہے اور دنیا سے پریز سما ہو کر لوٹنا اتنا مشکل ہے جتنا دنیا میں آنا احسان ہے پھر فرمایا کہ لوگ دار الامراز میں پاگلوں کی معنی تنگ جگہ میں زندگی اگزار دیتے ہیں فرمایا کہ اگر آخرت خاکی ہوتی ہے دنیا ذرے خالص پھر بھی دنیا فانی رہتی اور لوگوں کی خواہش خاکی ہونے کے باوجود آخرت کی جانب ہوتی لیکن دنیا خاکی ہے اور آخرت ذرے خالص پھر آخرت کی جانب لوگوں کی توجہ نہیں ہوتی پھر فرمایا کہ دنیا میں جب کسی کو نعمتوں سے نوازا جاتا ہے تو آخرت میں اس کے سو ہی سے کم کر دی جاتے کیونکہ وہاں تو صرف وہی ملے گا جو دنیا سے کمائے لہٰذا یہ انسان کے اختیار میں کہ وہ ہی سے آخرت میں کمی کر لے یا زیادتی پھر فرمایا کہ دنیا میں امدل بازر اچھا کھانے کی عادت نہ ڈالو کیونکہ مہاشر میں ان چیزوں سے محروم کر دی جاؤ گے پھر فرمایا کہ اللہ تعالی کا یہ ارشاد ہے کہ ہم انبیاء اکرام میں سے کسی ایک نبی سے پہاڑ پر ہم کلام ہوں گے تو تور سینہ کے علاوہ تمام پہاڑ فخر تکبر کا شکار ہو گئے اس لئے اللہ تعالی نے کوئی طور پر حضر موسیٰ سے کلام فرمایا کیونکہ عجز خدا کی پسندی داشئے ہے پھر فرمایا کہ تین چیزوں کا حصول ناممکن ہے اس لئے ان کی جستجو نہ کرو اول ایسا عالم جو مکمل دور پر اپنے علم پر عمل پہ رہا ہو تو ام ایسا عامل جس میں اخلاص بھی ہو سو وہ بھائی جو عیوب سے پاک ہو کیونکہ جو فرد اپنے بھائی کا ظاہر دوست ہے اور باطنی دشمن ہو اس پر صدا خدا کی لانت رہتی ہے اس کی سماد و بسارت سلب کر لیے جانے کا خدشہ رہتا ہے پھر فرمایا کہ ایک دور وہ بھی تھا کہ جب عمل کو ریا تصور کیا جاتا تھا اور ایک دور یہ ہے کہ بے عملی ریا میں شامل ہے یاد رکھو کہ دکھاوے کا عمل شرک میں شامل ہے پھر فرمایا کہ زہد اہل معرفت وہی ہے جو مقدد رات پر شاکر و کانے رہے اور مکمل خدا شناس عبادت بھی مکمل کرتا ہے اور کسی سے آئنت کا طالب نہ ہو وہ جوان مرد ہے پھر فرمایا کہ متوقل وہی ہے جو خدا کے سوا نہ تو کسی سے خائف ہو اور نہ کسی سے امیدیں و بستہ کریں کیونکہ توقل خدا پر شاکر و کانے رہنے کا نام ہے پھر فرمایا کہ اگر لوگ تم سے سوال کریں کہ کیا تم خدا کے محبوب ہو تو کوئی جواب نہ دو اور نہ اپنی محبوبیت کا انکار کرو ورنہ تمہیں حلقہ اسلام سے خارج رکھا جائے گا اور اگر محبوبیت کا دعویٰ کرو گے تو دروگ گوئی ہوگی کیونکہ تمہارا کوئی عمل خدا کے محبوبوں جیسا نہیں ہے فرمایا کہ جب ہوائج ضروریہ کی وجہ سے ذکر الہی سے محروم ہو جاتا ہوں تو بے حد ملامت ہوتی ہے حالانکہ تین یوم کے بعد رفع حاجت کے لئے جاتا ہوں پھر فرمایا کہ بہت سے لوگ غسل کے بعد پاک ہو جاتے ہیں لیکن بہت سے بدباطن حاجوہ زیارت کعبہ کے بعد بھی نجس لوٹتے ہیں آپ نے فرمایا کہ دانشمندوں سے جنگ کرنا ہمکوں کے ساتھ مٹھائی کھانے سے زیادہ آسان ہے پھر فرمایا جو لوگ چپائیوں پر لانتان کرتے ہیں تو وہ چپائی کہتے ہیں کہ ہم میں اور تجھ میں جو لانت کا زیادہ مستقص پر لانت ہو پھر فرمایا کہ اگر مجھے اپنی دعا کی مقبولیت کا ایکان ہو جائے تو میں اپنے بجائے سلطان وقت کیلئے دعا کرتا تاکہ مخلوق کو زیادہ سکون حاصل ہوتا کیونکہ اپنے لئے دعا کرنے میں اپنا ہی مفاد پشیدہ ہے پھر فرمایا کہ کھانے اور سونے کی زیادتی باعثی حلاقت ہے پھر فرمایا کہ دو خاصلتیں ہماکت پر مبنی ہیں اول بلا وجہ ہنسنا دوم دن رات کی بیداری سے گریز کرنا اور خود عمل نہ کرتے ہوئے دوسروں کو نصیحت کرنا پھر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد ہے کہ جو مجھے یاد کرتا ہے میں اسے یاد کرتا ہوں جو مجھے بلاتا ہے میں اسے کو بلا دیتا ہوں اور میرے فعل کے بعد مجھے یاد کرنا جرم ہے پھر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ معصیت کرنے والوں کو مبارک بات دے دو کہ جب تم توبہ کرو گے تو میں قبول کروں گا اور صدیقین کو ڈرا دو اگر میں محاشر میں عدل کروں گا ایک مرتبہ آپ کے بچے کا پشاپ بند ہو گیا تو آپ نے دعا فرمائی کہ اے اللہ تجھے میری دوستی کی قسم اس کا مرض دفعہ فرما دے چنانچہ بچہ اسی وقت سے حیاب ہو گیا اور اپنی دعاوں میں اکثر یہ فرمایا کرتے کہ اللہ تیرا دستور تو یہ ہے کہ اپنے محبوب بندوں اور ان کے بیوی بچوں کو بوکا نگا رکھتا ہے اور ان کو ایسی غربت دیتا ہے کہ گھروں میں روشنی تک کا انتظام نہیں ہوتا پھر بھلا تو نے مجھے دولت کیوں ادا فرمائی میں تیرے محبوب بندوں کے مرتبہ کا فرد نہیں ہوں اور اگر عذاب سے نجات دے کر میرے حال پر کرم فرما کیونکہ تو عظیم و ستار ہے مشہور ہے کہ آپ کو تیس برس کسی نے بھی ہنستے ہونے دیکھا لیکن جب آپ کے صاحب زادے کا انتقال ہوا تو مسکرہ تیرے اور جب لوگوں نے وجہ پوچھی تو فرمایا ہے چونکہ اللہ تعالیٰ اس کے مرنے سے راضی ہے تو میں بھی اس کی رضا میں خوش ہوں کسی کاری نے بہت خوش الہانی کے ساتھ آپ کے سامنے آئے تلاوت کی تو آپ نے فرمایا کہ میرے بچے کے نزدیج جا کر تلاوت کرو اور صورت کاریہ ہرگز مت پڑنا کیونکہ خشیت الہی کی وجہ سے وہ ذکر قیامت سننے کی استعداد نہیں رکھتا مگر کاری نے وہاں پہنچ کر یہی صورت کرت کی اور آپ کے صاحب زادے ایک چیخ مار کا دنیا سے رخصت ہو گئے زندگی کے آخری لمحات میں آپ نے فرمایا کہ مجھے پیغمبروں پر اس لئے رشک نہیں آتا کہ ان کے لئے بھی قبر قیامت اور جہنم و پول سرات کا مرحلہ ہے اور وہ بھی نفسی نفسی کی منظر سے گزریں گے اور ملائکہ پر اس لئے رشک نہیں آتا کہ وہ انسانوں سے زیادہ خوف دتا رہتے ہیں البتان پر ضرور رشک آتا ہے جنہوں نے شکم مادر سے چنمی لیا ہے انتقال کے وقت آپ کی دو صاحب زادیاں موجود تھیں چنانچہ انہوں نے اپنی زوجہ محترمہ سے فرمایا کہ میرے بعد دونوں کو کوہِ ابو قیس پر لے جا کر اللہ تعالیٰ سے عرض کرنا کہ فضیل نے زندگی بھر انہیں پروش کیا اور جبکہ وہ قبر میں جا چکا تھے یہ دونوں تیرے سپورت ہیں چنانچہ بیوی نے وسیعت پر عمل کیا اور ابھی دعا ہی میں مشغول تھی کہ سلطان یمن ادھر آنے کلا اور اس نے دونوں صاحب زادیوں کو اپنی کفالت میں لے کر ان کی والدہ سے اجازت کے بعد اپنے دو لڑکوں سے شادی کر دی عبداللہ بن مبارک فرمایا کرتے تھے کہ حضرت فضیل کی موت کے وقت زمین و آسمان حضل و ملال میں غرق تھے ناظرین اکرام آپ نے ویڈیو دیکھنے کے لئے وقت نکلا آپ کا بہت شکریہ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر اللہ حافظ